بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچی اٹھ کری تھی 1⁄2 ڈیسپون اٹھ کریں مرچی اٹھ کری تھی مکس کر لیا ہے سب کو اس کی ٹکیاں بنا لیں 3-4 ٹکیاں بنا گئی تھی 4 ٹکیاں اور بڑی بڑی بنای تھی تو یہ ہے کہ ٹکیاں بنائیں گے ٹکیاں بنانے کے بعد بیسن کے اندر ڈپ کر کے اور فرائر کر لیں گے بیسن کے مکسٹر بھی تیار کریں گے بیسن کے مکسٹر میں فرائر کر کے بیٹ کریں گے دو چمچے میں نے بیسن لیا تھا ایک چمچہ میں نے میدے کا لیا تھا تاکہ تھوڑا سا مارے کرسپی اور اچھے بنیں مکس کر دیا ہے پانی اٹھ کر کے پہلے گول بنا لوں گے پھر اس کے بعد اٹھ کریں گے اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسی پی پاس آنے آپ لوگ کو مل سکے ریک لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں لال کو ٹی وی مرچی اٹھ کریے آفٹی سپون لال پی سوی مرچی اٹھ کریے تھوڑی سی حلدی اٹھ کریے نمک اٹھ کر رہا ہے میٹھا سوڑا اٹھ کر رہے ہیں اور چھوٹکی بھر زیرہ اٹھ کر رہا تھا اور چھوٹکی بھر ہی اجوائن اٹھ کری سارے سپائسز اٹھ کر لیے ہم نے اٹھ کرنے کے بعد اب یہ بیسان کا گول بن گیا تھا اب میں اس میں ڈپ کر رہی ہوں اب اس کو فرائے کر لوں گی فرائے کر لیں گے اچھی سی کرکوری سی ہو جائیں گی فرائے کرنے کے بعد اب یہ میں نے چھولے لیے تھے یہ دیکھیں میں ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اور یہ تھوڑا سی میں نے پاپڑی بھی تر لی تھی اور یہ میں نے ٹھوٹکی بھر لیا ہے پیاز لیا ہے اور ہری مرچے ہیں اور یہ چھولے لیے تھے میں نے تھوڑے سے میں تھوڑے ہی بنا رہی تھی تو اس لئے تھوڑے تھوڑے چیزیں لیتی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب یہ میری کباب کی ٹکیاں تیار ہو گئی تھی یہ میں ٹکیاں آپ جائیں تو پہلے ٹکیاں رکھ سکتے ہیں پھر اس کے اوپر سب چیزیں ڈال سکتے ہیں میں نے پہلے ٹکیاں ڈالی پہلے سب چیزیں رکھی تھی پھر اس کے بار ٹکیاں رکھی تھی اب یہ میٹھی چٹنی لیتی میں نے میٹھی چٹنی اوپر سے اٹھ کر دوں گی یہ دہی ہے دہی اٹھ کریں گے اوپر سے اور یہ تھوڑا سا میں نے ہری مرچ اور ہراتنیہ والا رائتہ بھی بنایا تھا دہی کے ساتھ وہ بھی اٹھ کریں گے وہ سب کو ہی بنانا آتا ہے یہ دہی کا رائتہ بنا ہوا تھا وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور بہت منزدار سی چارٹ یہ تیار ہوئی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت یمی بہت منزدار لگ رہی تھی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انہوں بیت کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی ایزی سی سی سمپل سی ریسیپی تھی تو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہو تو ایک لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا اچھے اچھے سے اب یہ ہماری چارٹ ریڈی ہو گئی ہے بلکل اس کے اوپر ہم چارٹ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد تھوڑا سا پاپری جو ہم نے چارٹ مسالہ ڈال دیا ہے پاپری ڈال دیں گے اور مزدار سی ہماری چارٹ افطار کے لیے ریڈی ہے تو ضرور ٹرائر کیجئے گا اب ہم ملیں گے نیکس ریسیبی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور رمضان جا رہا ہے بہت ہی کم روزے رہ گئے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور خصوصی دعائیں کیجئے اور سب کو دعاوں میں یاد رکھئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے ہم ملیں گے نیکس ریسیبی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ